نمسکار دوستو آپ سب ہی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ہیلتھ ٹپس ان ہندی میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی بیل کا جوس پینے سے ہونے والے کچھ آشچیر جنک سواستے لابوں کے بارے میں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ میری ہر نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں جس سے اور لوگ بھی اس جانکاری کا لاب اٹھا سکے دوستو بیل ایک ایسا پیڑ ہے جس کے ہر حصے کا استعمال صحت بنانے اور سودری نکھارنے کے لئے کیا جا سکتا ہے آئیر ویڈ میں اس کے کئی فائدوں کا اُل لیک ملتا ہے اس کا فل بے حد کٹھور ہوتا ہے لیکن ہندر کا حصہ ملائم گدے دار اور بیجوں سے بھرا ہوتا ہے بیل کے فل کا جیون کال کافی لمبا ہوتا ہے پیڑ سے ٹوٹنے کے کئی دنوں بعد بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے بیل کا استعمال کئی طرح کی دوائیوں کو بنانے میں تو کیا ہی جاتا ہے ساتھ ہی یہ کئی سوادشت وینجنوں میں بھی پرمکتہ سے استعمال ہوتا ہے بیل میں پروٹین، بیٹا کیروٹین، تھائیمین، رائیبو فلیوین اور ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے تو چلے دوستو اب میں آپ کو بتاتی ہوں بیل کا رس پینے سے ہونے والے سواستہ لابوں کے بارے میں نمبر ایک دل سے جوڑی بیماریوں سے بچاؤں میں سہائک بیل کا رس تیار کر لیجے اور اس میں کچھ بندے گھی کی ملا دیجے اس ڈرنک کو ہر روج ایک نشیت ماترہ میں لے اس کے نیامیت سیون سے دل سے جوڑی بیماریوں سے بچاؤں ہوتا ہے یہ بلڈ شگر کو نیانتریت کرنے میں بھی سہائک ہوتا ہے نمبر دو گیس کبج کی سمسیا سے راحت نیامیت روپ سے بیل کا رس پینے سے گیس کبج اور اپچھ کی سمسیا میں آرام ملتا ہے نمبر تین کولیشٹرول اس طرح کو نیانتریت رکھنے میں مددگار بیل کا رس کولیشٹرول کو نیانتریت رکھنے میں مددگار ہوتا ہے جس سے شریر انے بیماریوں سے بچا رہتا ہے نمبر چار دست اور ڈائریا کی سمسیا میں فائدہ مند آئروید میں بیل کے رس کو دست اور ڈائریا میں بہت فائدہ مند مانا گیا ہے آپ چاہے تو اسے گڑی یا چینی کے ساتھ ملا کر پی سکتے ہیں نمبر پانچ تھنڈک دینے کا کام کرے بیل کی رس کو شہد کے ساتھ ملا کر پینے سے ایسی ڈیٹی میں راحت ملتی ہے اگر آپ کو مو کے چھالے ہو گئے ہیں تو بھی اس کا سیون آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا گرمی کے لحاظ سے یہ ایک بہترین پی ہے ایک اور جہاں یہ لوسے سرکشت رکھنے میں مددگار ہوتا ہے وہی شریر کو اندر سے تھنڈک دینے کا کام کرتا ہے نمبر چھے نئی ماں کے لئے فائدہ مند اگر آپ ایک نئی ماں ہیں تو آپ کے لئے بیل کا رس پینہ بہت فائدہ مند ہوگا یہ ماں کے سواشتے کو بہتر کرنے میں تو سہائک ہے ہی ساتھی بریشٹ ملک پروڈکشن کو بھی بڑھاتا ہے نمبر ساتھ کینسر سے بچاؤ کے لئے نیمیت روپ سے بیل کا رس پینے سے بریشٹ کینسر ہونے کی آشنگ کا کافی کب ہو جاتی ہے نمبر آٹھ خون ساف کرنے میں سہائک بیل کے رس میں کچھ ماترہ گنگنے پانی کی ملا لے اس میں تھوڑی سی ماترہ میں شہد ڈالے اس ڈرنک کے نیمیت سیون سے خون ساف ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھے بیل کا جوس پینے سے ہونے والے سواستے لاب آپ کو کیسے لگے ہمیں کمینٹ کر جرور بتائیں ہم اب تک ایسی ہی نئی اور بہترین جانکاریاں پہنچا سکے اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولے ہم آپ سے جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں خوش رہے سواست رہے دنیاواد